تو فرینڈز اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ چالو جو ہے وہ مودہہ کے لیے نکل چکی ہے تو آپ بہت زیادہ گلت سوچ رہو یہ دو دن کے لیے کہیں اور جاری ہے پوری کی پوری منڈلی کو لے کر لیکن اس نے ایک بار بھی منشن نہیں کیا کہ یہ کہاں جاری ہے فلائٹ سے جاری ہے سب کو لے کر جاری ہے کھالا کھالو کیوں جاری ہے بھائی کوئی ریزن دیا چوہیا اس کی بیٹی کیوں جاری ہے بھائی کوئی ریزن دیا پیزا کو ساتھ لے کر جاری ہے چلو بھائی آلویز اس کو تو ہمیشہ لے کر ہی جاتی ہے پر کہاں جاری ہے وہ نہیں بتایا اور تو اور آپ نے اگر نورٹیس کیا ہوگا تو ساتھ میں اس کی مینجر جو ہے نا وہ آرتی وہ بھی جاری ہے اپنی بیٹی کے ساتھ اور شاید اپنے ہزبینڈ کے ساتھ کیونکہ اس نے بہت ہی کلیرلی بولا ہے کہ وہاں سے واپس آکے ہمیں جو ہے مودہہ جانا ہے اور کھالا کھالو کو بھی مودہہ جانا ہے اور اگر کھالا کھالو کو واپس آکے مودہہ جانا ہے تو پھر کھالا کھالو کو کہاں لے کر جاری ہے بیل آئیکن پریس کر دے جس سے کہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو پہلے مل جائیں آپ جرہ مجھے ایک چیز بتائیے جرہ لگائیے جرہ اپنا دماغ اور بتائیے مجھے کہ ایکچولی یہ جا کہاں رہی ہے کچھ لوگوں کا آکڑا ہے کہ یہ کہاں جاری ہے کہ جو جسے یہ بینگلور وغیرہ جاری ہے جہاں پہ وہ آئل کار ان کا ہو رہا ہے اور وہاں پہ اس کو شاید بھولایا گیا ہوگا اور یہ پوری منڈلی کو لے کر چل دی اس نے گھومیا ہے پھر آیا نہیں تھا تو پھر یہ اس کو وہاں لے کے جائے گی بینگلور مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا مجھے تو پہلی بار میں یہ دیکھنے میں لگا تھا کہ یہ لوگ شاید شاید مودہہ جارہے ہیں پر نہیں بعد میں جب میں نے ending دیکھی تب مجھے اچھے سے proper طریقے سے سمجھ میں آیا کہ یہ مودہہ نہیں جارہے ہیں یہ ایکچولی کہیں اور جارہے ہیں اب کیوں جارہے ہیں کس وجہ سے جارہے ہیں یہ تو اس نے mention نہیں کیا لیکن اتنا بھی کیا important تھا کہ اپنی پیار یمی جان اپنے پاپا کا anniversary اس نے miss کر دیا oh my god ان کا content miss کر دیا کیونکہ recently ہم نے دیکھا بھاوی کا vlog آیا ہے اور بھاوی نے ایک دن پہلے کا تو cake بنایا یعنی کہ bringing کرتے ہیں یہ تو پہلے تو انہوں نے cake بنایا یعنی کہ ایک دن پہلے اور پھر اگلے دن بھائی بھاوی خود گھر سے بہار گھوم رہے تھے تو celebration کا birthday کا مطلب vlog نہیں آیا تو اس کا مطلب آپ clearly سمجھ جائیے کہ جو celebration کا anniversary کا جو بھی vlog ہے وہ بھائی کے channel پہ آئے گا ایسی بات نہیں ہم منائیں گے تو definitely کیونکہ یہ نکل چکے تھے اس لیے جب امی کا cake کاٹا جا رہا تھا تو وہاں پہ صرف امہ اور وہ جو ان کی پوتی ہے نا صحیح صرف وہ ہی تھے اور امی اور پاپا cake کاٹ رہے تھے تو ایسا بھی کیا خاص کام آ گیا چالو کو جو اپنی پیاری امی کی anniversary چھوڑ کر اس کو جانا پڑا اور تب تک بھی نہیں رکی تو سوچو سوچو ایسا کیا important کام ہے اور وہ تو ہم نے بتائی دیا تھے اس سے پہلے جو ہم نے podcast upload کیا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جو نہیں اس کی جو بھی حرکتیں ہیں جو آج کل چل رہا ہے اس کے ساتھ وہ 100% اس کو verify کرتی ہے دیکھیں میں اس کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہو سکتا ہے یہ پوری طرح سے سچ ہو کہ جو بھی وہ وہاں پہ سب reddit پہ جس طرح سے وہ post کیا گیا تھا کہ ہوا ہے تو دیکھو کہیں نہ کہیں آگ ہوتی ہے چنگاری ہوتی ہے تو آگ بھی وہی ہوتی ہے بینہ آگ کے دھواں بھی نہیں ہوتا تو کہیں سے تو یہ بات لیک ہوئی یہ باہر نکلی ہے دوسرا مہر لگاتی ہے اس کا بڑھتا آپ دیکھیں رہوں گے نہیں کر رہی ہے کیمرہ نہیں اٹھا رہی ہے دو دو تین تین دن میں vlog ڈال رہی ہے جبکہ سب کچھ نارمل ہے اس کے باوجود بھی روتی رہتی ہے اداسہ چہرہ بنا کر رہتی ہے موہ لٹکا رہتی ہے اور پھر عید کا جو ستیا ناش کرا ہے اپنے پیارے سے سفنی کا اس نے پہلی عید کا بلکل ستیا ناش کر دیا اور اس میں ایسی منحوسیت فیلائی جبکہ اس کے خود کے جمعیدار بھی یہ دونوں خود ہے بھائی دیکھو جس ساماج میں آپ رہ رہے ہو اس ساماج سے الگ جا کے کوئی کام کرو تو definitely آپ کو کچھ نکستو جھیلنا پڑے گا جو کہ آپ نے جھیلا بھی اور کہاں گیا ہے وہ سرپرائز جو تم پلان کر رہی تھی کہ میں یہ سمان لائی ہوں میں وہ سمان لائی ہوں وہ سارا کا سارا شوٹ نہیں کرا اور موڈ خراب ہو گیا ہوگا بیچاری کا کیونکہ وہ جو کاروائی کری ہوگی نا سوسائٹی والوں نے اس کی وجہ سے اور پھر اوپر سے بھائی بھابی کیونکہ بھائی بھابی کا نام خراب ہوگا تو وہاں بھائی بھابی نہیں چھوڑنے والے یہ ہے ان کے اندر کے پیارے پیارے سچے سچے سے رشتے جس میں نہ تو پیار رہا ہے اور نہ سچائی رہی ہے کیونکہ بھائی جھوٹ کے لیے ہی ہم ساتھ ساتھ ہیں ایک طریقے سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بھابی کے گھر جب یہ گئے تھے وہاں پہ رو بیبی کے بڑے کے ٹائم پر تو بھلے وہاں پہ بات جرور کر رہوں گے آپاس میں لیکن وہ اتنے اندر سے کچھ نہیں تھے جب وہ چالو نے گفٹ نکال کے دیا جب وہ فنی نے ایسا گفٹ نکال کے دیا اور میڈم نے ٹسوے نہیں بہا ہے اتنی ایموشنل ہی ہوئی ان کے اکلوتا بچہ یعنی کہ ان کا اتنا پیارے سے بیبی کے نام کا کچھ ایسا کیا ہے جس کو اس کو ساری زندگی اذر ملے گا اس پہ بھی وہ خوش نہیں ہوئی ایموشنل نہیں ہوئی پیار سے ٹچ نہیں کیا گلے نہیں لگایا ہگ نہیں کیا وہ گریٹیٹیوٹ نہیں دکھایا اوہ مائی گوڈ ہو کیا گیا ہے ہوا کچھ نہیں ہے ایکچولی ان کے اندر کے رشتے اب گل چکے ہیں سڑ چکے ہیں اب بس وہی ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور جو بھی مودہ ہمانڈلی آئے گی اس کو تُو دیکھ اس لیے اور میں بھائی میرے فیملی ہو گئی ہے میرا اپنا ہے تو میں اپنا دیکھوں گا لیکن کسی بھی طرح سے میرا نام خراب نہیں ہونا چاہیے یہ میڈم کا حکم ہے اور میڈم کے نام کی وجہ سے ہی جو نہیں ساری چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ آج بھی میڈم وہاں پہلے آئی تھی اور آج بھی میڈم کے نام سے ہی سارے فلیٹ وہاں پہ بکھ ہیں یعنی کہ نیم پلیٹ وغیرہ بھی آپ دیکھو گے تو ان کے نام سے ہی وہ ساری چیزیں جو سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ فلانے کا فلیٹ ہے فلانا نمبر یہ ہے تو وہ سب میڈم کے نام پر ہے تو اگر میڈم سوسائٹی میں پہلے آئی تھی تو دیفنیٹلی میڈم کو ہی لوگ زیادہ جانتے ہیں اور میڈم کی عزت رسپیکٹ بھی ہے اور وہی عزت رسپیکٹ اگر کوئی بہار کا آکے کوئی گوہار پن میں اس پہ بتا لگائے گا تو بھائی کون برداز کر لے گا پھر چاہے بھابی کے سامنے بھائی کی بھی کوئی ہمت نہیں ہوگی بولنے کے لئے کیونکہ گلت تو انہوں نے کیا ہے اب گلت کیا ہے تو بھگ تو بھی اور یہی وجہ تھی کہ کہیں نہ کہیں اب آپ ایک بار بتاؤ جب بھائی بھابی گھر آگئے اور وہاں پہ ان کو وہاں پہ ہوتل پہ جانا تھا ریسٹورنٹ پہ جانا تھا لیکن وہاں گھر آگئے اور اس کے بعد فانی دوبارہ سے لے کر گیا ہے بھائی کو تو بھابی کیوں نہیں گئی اس بیج میں تو بھابی کو بھی ریلیکس مل گیا ہوگا آرام مل گیا ہوگا جہاں پر بھی گئے تھے باہر سے گئے تھے تو کیا اس کار میں جس کار میں بھائی انکیت وہ ساتھ میں بیٹھ کر گئے تھے تو کیا بھابی بیٹھ کر نہیں جا سکتی تھی کیا بھتی جیے کو نہیں لے جا سکتی تھی پر نہیں وہ نہیں گئی کیونکہ انہوں نے جانا important نہیں سمجھا ہے کیونکہ اب وہ چیزیں اتنی خاص رہی رہی ہیں تو مگر مجھے ایک بات بار بار رہ رہے ہیں کہ سمجھ میں نیاری چالوں اتنی جلدباجی میں یہاں سے بھاگی ایک طرف تو کیریئر ریسٹورنٹ کے اتنے سارے کام ہیں اور اس کام کی وجہ سے کتا ہی نہیں برتنا چاہیے اور ہمیں جو نا ٹائم ڈیلے جادہ ہو جائے گا تو ہم جو ہے فلائٹ سے جا رہے ہیں اور فنی نے کہا ہے کہ ہم تمہیں فلائٹ سے لے کے جائیں گے اگر فلائٹ سے چلو گے تو چلے ورنہ میں نہیں جاؤں گا اچھا بھائی فنی کو جب اجستی یہ لے کے جاری ہے تو فلائٹ راضی ہوا اگر تم کسی کام سے جا رہے ہو اے بھلے کسی تیل کا پروموشن کرنے جا رہے ہو یا کچھ بھی کرنے جا رہے ہو یا کسی کی ایکزیبیشن اٹینڈ کرنے جا رہے ہو whatever جو بھی کچھ کرنے جا رہے ہو تو اگر تم کسی کام سے جا رہے ہو تو پھری منڈلی کو پونچ بنا کے اپنے ساتھ اور اتنا ایکسٹرا کھرچہ کر کے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے ہاں تم ایک بار میں اگر ان کو فلائٹ میں بٹھانا دے تو تم وہاں سے مدہہ میں لے جاتے یعنی کہ لخنوں کی فلائٹ کرا دے اور پھر اگر وہاں ہی جا رہے ہو تو پھر آرتی میڈم وہاں پہ کیا کر رہی ہے آپ کی مینجر وہاں پہ کیا کر رہی ہے اس کا مطلب بزنس سے ریلیٹیڈ ہی کوئی کام ہے اس کا مطلب انسٹرگرام سے یا بھی اس کی جو مینجر ہے اس کا جو کام ہے اس سے ریلیٹیڈ ہی کوئی چیز ہے جس کو یہ پورا کرنے کے لیے جاری ہے لیکن پوری منڈلی کو لے کر کیوں جاری ہے بھائی میں نے دیکھا ان کا ائرپورٹ پہ کس طرح سے برطاب کر رہے تھے چولے بھٹورے کھاؤ گے یہ کھاؤ گے مطلب ڈھاک کے تین بات یار ائرپورٹ پہ بیٹھ کے بھی وہی سب کھانا ہے جو ڈھابوں پہ باہر بیٹھ کے کھانا ہے تو کیا ہی فائدہ ہے تمہارا ائرپورٹ پہ بیٹھ کے کھانے کا ایکچولی فانی نے سوچا کہ بھائی تو قربانی کرتے نہیں ہیں اور ہماری جنتہ جو ہے وہ بہت مسلمان بہت زیادہ ہے پھر آجو باجو سے جو بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مسلم ہیں تو اس نے سوچا بھائی بھائی کو نیچے دکھایا جائے اور ہم بکرا لے کر جیادہ ریلیونٹ لگیں گے زیادہ کہ زیادہ ہم اور زیادہ لوگ ہمیں زیادہ پسند کریں گے اور ڈاؤن ٹوار سمجھیں گے لیکن یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کر کے ان پر خود پہ ہی بیک فائر ہو گیا اور بھائی اُلٹا داؤ خود پہ پڑ گیا اور اس کی ایسے موہ کی کھانی پڑی ایسی موہ کی کھانی پڑی کہ نہ تو بھائی بھاوی کو نیچے دکھا پائے بلکہ خود کتنے نیچے گر گئے سوسائٹی والوں نے کیا تمہارے ساتھ کیا ہے وہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے آج نہیں تو کل سامنے آئے جائے گی اور اگر چالو میڈم اتنی زیادہ چالو بنتی ہو تو آپ نے وہ کیوں نہیں ڈالنے دیا جتنی دیر وہ پانچ سے ساتھ منٹ بیٹھ کے بکواس بکواس کر رہے تھے تمہارے فنی بابو اور وہ ایسے سینے پہ ہاتھ لگا لگا کے اور کیا کر رہے تھے آپ نے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے اسلام کو جو ہے اسلام میں کیا چیز آتی ہے اور اس میں ریلیجن میں کیا آتی ہے بس اس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہوں گے لیکن آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس سے کرنے سے فائدہ کچھ نہیں ہے کیونکہ اس سے بھی تمہیں موں کی ہی کھانی پڑے گی کیونکہ بہت سارے پڑے لکھئے سمجھدار مسلم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سوسائٹی میں رہتے ہو تو وہاں پہ آپ کو باقی کے لوگوں کی بھی فیلنگ کو آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ کو اپنے اسلام میں جو کرنا ہے وہ definitely کرنا ہے جو اللہ نے حکم فرمایا ہے وہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا لیکن اس کا طریقہ بتلنا پڑے گا لیکن تم نے سمجھا کہ بھائی جیسا ہمارا مداحہ ہے مداحہ میں کچھ مرجی کر لو جو مرجی ہو جیسے مرجی ہو ویسے کر لو تم نے بکرا دکھایا تھا پچھلے سال مداحہ میں تو مداحہ میں لوگوں کو اتنی زیادہ نہیں ہوتی آئے تھے اس ٹیم پر کچھ نہ کچھ تو کمنٹ آئے تھے لیکن اتنے نہیں تھے کیونکہ لوگ سمجھ پا رہے تھے کیونکہ آپ گاؤں میں رہے ہو اور جہاں وہاں پہ آجو باجو میں سب سارے آپ کی کمنٹی کے ہیں تو زیادہ فرق نہیں پٹا لیکن اگر آپ یہی کام سوسائٹی میں آکے کروگے تو بھائی یہ تو ہونا ہی تھا جو ہوا ہے اور اس حرکت کی وجہ سے جو بچی کچھ عزت رہ گئی تھی نا بھائی بھا بی کی وہ بھی چلی گئی تو بھائی اس وجہ سے بھائی جو ہے ان کے ریسٹورنٹ میں نہیں آئی تو آئی ہوپ آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ بھابی ریسٹورنٹ میں کیوں نہیں آئی اور مجھے نہیں لگتا آگے بھی ان کے رشتے سدھرنے والے ہیں کیونکہ وہ دل سے چاہتے ہوں گے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور بھائی اگر اب بھی بھی تھوڑی بھی عزت باقی ہونا تو یہاں سے ڈیلٹا میں جا کے شیفٹ ہو جاؤ وہ تمہارا اپنا مکان ہے اسے کہہ سکتے ہو کہ ہاں تم نے ممبئی میں اپنا مکان لیا ہے اور تم وہاں رہ رہے ہو اس کو فائنلی فانی جو ہے اپنا سسرال بتا سکتے ہیں سوری سوری اپنا گھر بتا سکتے ہیں یہ تو آپ یہاں رہو وہاں رہو نیچے رہو کہیں بھی رہو اگر آپ میرا روڑ میں بھی رہ رہے ہو تو بھی وہ آپ کا سسرال ہی ہے لیکن یہ بات مجھے ابھی تک بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنا ایمپورٹنٹ ایسا کیا تھا جو اس نے نہیں بتایا جو اپنی امی پاپا کی اینیورسری چھوڑ کر اس کو جانا پڑا اور اپنی امی پاپا کی اینیورسری پر اس کو کنٹینٹ شوٹ کرنے کے لیے نہیں ملا پیاری امی کو گفت نہیں دے گی کیا کرے گی مطلب کیوں بھاگم بھاگ لگائی اور اتنی چالوگ ہے یہ تو اتنی شریف بھی نہیں ہے اتنا اگر آپ سمجھ رہو اتنا بھی نہیں کرنے والی ہے کہ سب کو فلائٹ سے لے کے جاری ہے پھر فلائٹ سے لے کر آ رہی ہے تو ایسا کیا ہے چلو بھائی وہ وقت آئے گا تو ہی پتا چلے گا کیونکہ یہ بھی پوری چالو ہے اور اس نے اپنا پورا چالوپن دکھا کے ولوگ کو وہی اینڈ کیا جہاں پہ لوگوں کچھ زائے زائے بھی نہ ہو پائے کہ ایکچولی یہ کہاں جارے ہیں اور کیسے جارے ہیں تو ولوگ کا بنا کر کہاں تو 20-20 منٹ کا 19-19 منٹ کا ولوگ بنا دیتی لیکن کہاں 16 منٹ کے ولوگ میں کہتی ہے ولوگ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اس ولوگ کو ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں اور اس نے 16 منٹ پہ ولوگ کو اینڈ کر دیا اینیوی جب ولوگ آئے گا تو پتا چلی جانا ہے پر اس کی جو چلاکیاں ہیں یہ لوگوں کو ایکچولی کافی حد تک سمجھ میں آج کل آ جاتی ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مہان سمجھتے ہوگی لیکن لوگ بھی بہت بے وکوف نہیں ہیں بہت اچھے طریقے سب اس کو سمجھنے لگے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ہی ہو رہا ہے جب ہی تو یہ پوری منٹلی کو یہاں سے پیسہ کھچ کر کے لے کے جا رہی ہے میں مجھے سمجھ میں نیا رہا کھالا کھالو کھالا کھالو گیز بھی لے رکھا ہے سب نے تو بھائی چلو یہ تو وقت آئے گا تو ہی پتا چلے گا تو کچھ پوئنٹ ویڈیڈ تھے جو آپ کے ساتھ ہمیں شیئر کرنے تھے آئے ہوپ آپ کو پسند آئے ہوں گے پسند آئے ہیں تو پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے پوئنٹ ہمارے ساتھ کمنٹ بوکس میں جرور شیئر کیجئے گا چلیے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ٹل دن بائی بائی اللہ حافظ ٹیک کیر